موسیقی 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 اور سرکار نے پچھلے چار سالوں میں جو آشواسن دیئے تھے ان کی پوری کسان کے تحت دھجیا اڑتی ہوئی دکھ رہی ہے 1972 میں جو اکال ہوا تھا اس سے بھی بھینکر اکال آج مہاراشتر میں ہے اس کی باوجود بھی اس کی کوئی تیاری سرکار نے کی نہیں ہے جن کسان نے کبھی مزدوری نہیں کی وہ بھی اپنے گاؤں سے مزدوری کے لیے پلائن کر رہا ہے ایسے ستیتی میں جو آشواسن سرکار نے آج تک دیئے ہے اور جو قانون میں ہے وہ قائدے سے سرکار کسان کو دے اکال کے وقت اپتی نیواران کا جو 2005 میں کانون بنا ہے اس کے تحت جن کی ایریگیٹر کھیتی نہیں ہے اس کو پچانس ہزار اور ایریگیٹر کھیتی والوں کو ایک لاکھ ترکہ مواجہ دے جو آدیواسی کسان ہے جس کے 2008 میں کانون اور نیم بنا اس کے تحت اس کی کھیتی اس کے نام پر کرنی تھی اور اس کو مالک بنا کے سبھی پرکار کی سویدہ دینی تھی آج بھی مہاراشرہ میں صرف 15% کانون کا عمل ہوا ہے اور باقی سب کسان پریشان ہیں انہیں آدیواسی کسان کو مالک بنایا جائے اور اکال میں ان کو بھی اسی طرح کی سویدہ دی جائے ان مانگوں کو لے کر اور سب سے بڑی مانگ جو ہے بجلی کو لے کر کسان کو جب تھنڈ ہوتی ہے تب رات کو بجلی دی جاتی ہے اور جب گرمی ہوتی ہے تب دین کو دی جاتی ہے جس میں پسل اگر پانی دیا جائے تو خراب ہو جاتی ہے فسل جل جاتی ہے تو یہ اس طرح کی جو دہری نیتی کسان کے کھیتی کے بارے میں بجلی کے بارے میں سرکار کر رہی ہے تو ہم لوگ یہ مانگ لے کر بھی آ رہے ہیں کہ ہمیں بھی شہروں کے طرح سے لوڈ شیڈنگ دی جائے اور آج ہم لوگ یہ سن رہے ہیں کہ دودھ کا جو بہاو تھا پہلے کم سے کم 25 روپے ملنے والا تھا وہ 15 روپے ہو جائے گا تو جو کسان لڑ رہا ہے اس کو تو سرکار اُلٹا دے رہا ہے تو اس کو بھی دودھ کا بہاو بھی سرکار ٹھیک ٹھاک سے 30 روپے دی جائے ان مانگوں کو لے کر کسان اور آدیواسی کسان جس میں مہلا کسان بھی کافی تعداد میں آئیں گی وہ 21 تاریخ کو ٹھانا سے 9 بجے نکلیں گے کسی بھی بمبئی کے کوئی بھی رہنے والے لوگوں کو تکلیف نہ دیتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ جوڑتے ہوئے سبھی دھرموں کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہوئے ہم لوگ اس ریالی میں چلنے والے ہیں اور بمبئی کے سبھی لوگوں کو بھی اعلان کریں گے کہ اس دیش کا کسان جندہ رہے گا تب بمبئی کے کروڑ لوگوں کو کھانا ملے گا ان کو سبجی ملے گی ان کو دودھ ملے گا پانی ملے گا اس لئے کسان کو جندہ رکھنا آپ کی بھی اتنی جمعے داری ہے جتنی ہماری ہے اس لئے ہمارے ہاتھ بلن کرو اور ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہکتہ کا نعرہ دیتے ہوئے ہمارے جو بھی مانگ ہے اس کو آپ سپورٹ دو یہ بانگ بھی ہم بمبئی کے سبھی بھائیوں اور بہنوں سے کریں گے اور سرکار جب تک ہماری مانگ پوری نہیں کرتا تب تک تھانہ سے چل کر آجاد میدان میں آئیں گے ایک رات سو مئیہ میدان رکیں گے اور دوسرے دن وہاں سے ٹھیا اندولن کریں گے اور سرکار نے اگر ہماری مانگ نہیں مانی تو ہمارا نعرہ ہے جب تک جیل میں چنا رہے گا آنا جانا بنا رہے گا اس طرح سے ہم جیل میں جانے کے لئے بھی تیار ہیں یہ جو بجلی کا خجگی کرن ہو چکا ہے اور اس کی کمپنی بنا دی ہے وہ کمپنی پوری طرح سے کسانوں کے طرف دھانی نہیں دیتی وہ پوری طرح سے بے دخل کرتی کسان کو اس کی نیتی ہے ان کو لگتا ہے کہ کسان کے کون حل کرنے والا یا کسان کے پیچھے کون ہے اور اسی طرح سے پوری طرح سے سرکار کا اور کمپنی کا جو ملا جولہ ہے کمپنی کو منافع ہو اور کسان کو اگر ٹرانسپارمنٹ لگانا ہے تو کھیتی میں جانا پڑے گا وہاں پہ کام کرنا پڑے گا وہاں پہ ان کے منشبال کو بڑھانا پڑے گا تو یہ سب کو نظر انداز کرنے کے لئے یہ پوری دونوں نے سرکار اور کمپنی نے مل کے کی ہوئی یہ ساجیس ہے کسان ہی تھک جائے اور بولے کہ اب میں جاتا ہی نہیں ہوں اور میں اس پوری طرح سے یہ جو بجلی والا معاملہ ہے اس کو اندیکھا کرنے کے لئے اور کمجور کرنے کے لئے یہ سرکار بھی اس نیتی کو عمل کر رہی ہے سرکار نے بہت بڑے ہلڈنگ لگایا اب آپ اگر کبھی جاتے ہو تو ہم لوگ دیکھتے ہیں بسے اس پر سرکار نے کافی یہ لگائے ہوئے ہیں کہ ہم نے مہاراش تکے کسان کا نصیب بدل دیا اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک لاکھ بھی سجار کسان کو تیتیس سجار کروڑ روپے کا ہم کرجہ ماف کریں گے بعد میں ان کا جب آن لائن کھلا تو اس میں آیا کہ اسی لاغی کسانوں نے آن لائن بھر پایا اور اصل میں اب اگر دیکھیں گے تو سرکار آج بھی نہیں بتا پا رہی ہے کہ کتنے کسانوں کو انہوں نے صحیح سے کرجہ ماف کیا انہوں نے بہت سارے شبڑوں کا کھیل کیا ہے انہوں نے کسان کی جو ویاکیا کی ہے اس میں بھی گڑ بڑ کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ کون سا کسان ہوگا جس کو ہم کرجہ ماف کریں گے اس میں انہوں نے گڑ بڑ کی ہے اصل میں اگر دیکھا جائے تو کھیتی گھاٹے میں چل رہی ہے تو سب کی چل رہی ہے پر اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کی کہتے گری کرتے ہوئے کسانوں میں تکڑے کیے اور آج کے تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو آدھے سے زیادہ کسان ابھی بھی کرجے کے مافی کے لیے انتجار میں ہے تو یہ سب اگر دیکھیں تو یہ سب آکڑوں کا کھیل سرکار کر رہی ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ بڑا سویدنشل ایشو ہے اکال کا مار کسان کے اوپر پڑھا ہوئا ہے تو سرکار اس طرح سے کوئی بھی آکڑوں کے بیچ کا کھیل نہ کرتے ہوئے کوئی بھی راجنیتی نہ کرتے ہوئے کسان کو نیائے دے اور ویردوی پکش کے لوگ بھی اس کو راجنیتی کے روپ میں نہ دیکھتے ہوئے صحیح مائنے میں کسان کا سوال حل کرنے کے لیے آگے آئے اور اس ادیویشن میں ایک اچھا حل نکال کر کسان کو سولیت دے اس کو اس اکال میں یہ کہے کہ ہم سب لوگ اس دیش کے اور راج کے مہاراشت کے سبی ناغری اور خاص کر کے سرکار کسان کے ساتھ ہے یہ وشواز دے انیتہ یہ سنگرش بہت بڑا ہوگا تیج ہوگا اور کسان کی کمر ٹوچے مطلب ہم لوگ اس کے عمل کے لیے کوشش کریں گے پوری طریقے سے اور اس بار ہم پچھلی بار سے ہم لوگ سکھ گئے ہیں کہ اگر سرکار کوئی باتشیت کرتی ہے اور کچھ ہمیں لکھیت میں دیتی ہے تو ہم لوگ اس کو پوری طریقے سے سمجھ کے لیں گے کہ کس طرح سے کریں گے اب implementation کا طریقہ کیا ہوگا وہ کس وے میں جائیں گے اور کتنے سمائے میں جائیں گے یہ سب ہم سرکار سے کرو لیں گے ہم نے سرکار کو قریب دس پتر سیم جی کو لکھے سیم صاحب نے جو بتایا تھا کہ آپ ہمارے یا کے جو منسٹر ہے گریش ماجن جی ان کو دیجئے وہ فال اوپ کریں گے ان کو بھی ہم نے کافی بار لکھا ہے اور جو کسان ہیں انہوں نے بھی سجار پوسٹ کارڈ مکھے منتری جی کو لکھے ہیں اور ہم آ رہے ہیں اگر آپ ہمارا سوال حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پہلے ہی یہ سوال حل کر دیجئے انہوں نے ہم لوگ بمبائی کی طرف آ رہے ہیں تو ہم نے ہماری طرح سے پوری کوشش کی ہم نے ٹرائبل کمیشنر کو لکھا ہم نے محصول سیکریٹری کو لکھا ٹرائبل سیکریٹری کو لکھا ہم نے لوکشائی کے اندر جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ سب کام ہم نے کیا ہے سرکار نے نہیں سنا اس لیے اتنا درد لے کر ہمارے لوگ ساتھپڑا سے چلیں گے چندرپور گڑچی رولی سے چلیں گے تو دس سے پندرہ کلومیٹر چنگلوں سے پاڑوں سے پیدل چل کر آنا پڑے گا اس کے بعد لوکل ٹرانسپور جو بھی ملے گا ٹرانسپور اس میں بیٹھ کر وہ نیچے تک آئیں گے پھر تیس سے چالیس کلومیٹر بس میں بیٹھ کر آئیں گے اور پھر ٹرین میں چڑیں گے تو 21 تاریخ سے نہیں ان کی یاترہ تو 19 سے ہی شروع ہو جائے گی تو جتنے تکلیپ لے کر اور دو کلو چاول اور آدھا کلو دال ساتھ میں لے کر آئیں گے بمبئی کے لوگ کھلائیں گے تو ٹھیک میں تو خود کا کھانا خود بنائیں گے اس ججبے کے ساتھ لوگ آ رہے تو بڑی کٹنائی سے آ رہے ہیں ہمیں بھی بلکل اچھا نہیں ہے کہ اس طرح کی کشٹ لے کر ہم لوگ بمبئی تک پہنچے اگر سرکار ہمارا پہلے ہی مان لے دا تو ہمیں یہ کرنے کی ضرورتی نہیں آتی پر بڑے ہی دکھی روپ سے اور بہت ہی گھسے سے دونوں ساتھ میں لے کر ہم یہاں آ رہے کیونکہ سرکار نے ہمارا سنا نہیں اور مانا نہیں سکتے پچھلی بار سرکار نے آشواشل دیا تھا کہ ہم لوگ جلد سے جلد بہتر سے بہتر وکل پر کے سرکاروں کے سب اسیحال کریں گے جو انہوں نے نہیں کی پچھلی بار بھی ممبئی کرز نے کسانوں کا بہت ساتھ دیا ان کی مدد کی ان کو کھانے پینے سے لے کے ان کے علاج سے لے کے ان کے جوتے چپل تک ان کو ارینج کرا کے دیا اس بار بھی انشاءاللہ ممبئی کے تمام سنگٹھن اس طرح سے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ کسان ہمارے دیش کی بیک بون ہے جس کو ریڑ کی ہڈی بولا جاتا ہے اگر وہ ہی کمزور ہوگی تو ہمارے مجھے نہیں لگتا دیش موجود ہو سکے گا تو یہ انشاءاللہ تیاری ہے اور اسی تیاری کے میٹنگ ہے کہ جل سے جل ہم لوگ تائی کو ہم لوگ آشواشن دینا چاہتے ہیں کہ آپ بے فکر ہو کے آئے ممبئی ان کا دل کھول کے سواگت کرتا ہے اور ان کی تکلیفوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہے یہ سرکار سے کام پورا ہونی پائے گا ساڑھے چار سال ہو چکے ہیں انہوں نے کسانوں کا کوئی بھی پرولم سالو نہیں کیا ہے انٹریکٹ جو 2021-2022 کو ہمارا اندولان لوگ سنگرش موشا کی طرح سے ہو رہا ہے جہاں 20,000 لوگ کسان آدھی واسی بمبئی آ رہے ہیں اور اس کے بعد 30 نومیمبر سے لے کر پاس لاکھ کسان دلی میں جاؤں رہے ہیں جو بیسک مدے ہے کسانوں کے جو جو وادے موڈی، امیر شاہ، بیجے پی نہیں کیے تھے اور فنونی سرکر نہیں کیے تھے اس میں وہ لوگ ٹوٹلی فیلئر ہے تو پورے دیش میں جو سب سے بڑا جو آرثیق سوال ہے وہ اگرینٹ کرائسس ہے کسانوں کا اور اسی کو لے کر بڑا اندولان بمبئی میں کھڑا ہو رہا ہے اور الگ درہ جن سنگٹن لگے ہیں ہم لوگ نے مسلم سماج کو بھی جوڑا ہے ہندو سماج، سیکھ سماج سب کو اسائی سماج سب کو جوڑ کر ایک بڑا سپورٹ کھڑا کر رہے یہ کسانوں کا سنگٹ کے لیے وہ ٹھوس قدم اٹھائے گی بھی نہیں کیونکہ جو لاجر ایجنڈا ہے کہ یہ جتنی زمین ہے وہ کورپرٹ کے ہاتھ میں دینی ہے یا کسان تھک کر اپنی زمین چھوڑے یا مرکر چھوڑے ٹھیک ہے ان کا ہے کہ یہ پورا جو جو کورپرٹ فارمنگ نے تبدیل ہو جائے جیسے یورپ اور امریکہ میں ہوا ہے اور کیول آج ستر پرسید سے زیادہ ہمارے دیشواسی کسان جو زمین پہ جو کسانی سے اپنی جیون نکالتے ہیں جو پولیسی ہے وہ چار ٹکا لوگ ہی کسانی کرے اور باقی کے سب نکل جائے اپنے زمینوں سے کیونکہ جو سب سے بڑا جو کپیٹلیز دیش میں وہ زمین ہیں تم لوگ دیکھ رہے کی جنگلوں پہ کبجہ ہو رہا ہے زمینوں پہ کبجہ ہو رہے کورپرٹس کو باٹا جا رہا ہے لوٹا جا رہا ہے اور اس میں ہمارے کسان بھی اس پورے یوزنہ کے شکار اس تک دلو کی اپنی ایک نیتی ہے سنگرش کرتے کرتے اتنے سالوں سے جیت بھی ہوئی ہے ایسا نہیں کہ کچھ بھی جیتے نہیں کافی کانون بنے فورسٹ رائٹ سائنگ بھی بنا انفاکٹ ابھی یہ جو اندرون کا سب سے بڑا بڑا ڈیمانڈ ہے کہ جو آدیواسی جو جو کھیتی میں کھیتی کر رہا ہے وہ اس کی ownership ملے وہ سنٹرل ڈیمانڈ ہے کسانوں کا اپنا وہ ان کی ملکت ہے تو ان کو وہ جو جو ویتن مافی وغیرہ جو بھی جو بھی ہے وہ سب ان کو مل جاتا ہے مگر آدیواسی کو بلتے ہیں آپ کسانی نہیں ہو آپ کی زمینی نہیں ہے تو آپ کو کیوں ملیں تو جو سب سے بڑا ڈیمانڈ ہے زوران کہ آدیواسیوں کے نام پہ جو دس اکر زمین کی مانگ سرکاں نے مانی ہے وہ بھی پوری ہو جائے اور آدیواسی کو بھی کسان کر کے ریکننس کیا جائے تو یہ سنگر چلتا رہے گا مگر سبھی رادیتی ڈل اس میں ایکسپوز ہے جہاں وہ کانگریس ہو ان سی پی ہو جو مہاراستہ میں ستہ میں تھے یا ابھی جو بھیجے پی سینہ ہو ٹھیک ہے سب ڈل ایکسپوز ہے اور وامپنتی ڈل اور جو تو خاص کر کی جو سوشلس سیکشن اور جو پروگریسیو اندولن اس دیش کے جو کسانوں خط میں کام کرے آج ان کے تروں سے ایک بہت بڑا اندولن اس دیش میں کھاڑا ہو چکا ہے اور ہمکو امید ہے کہ جس پکر سے پچھلی بار بمبے کے لوگوں نے ناسک سے جو پچاس دار کسان مانچ کیے تھے اسی پکر سے ان کا بھی ہم لوگ سواغت کریں موسیقی